بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کے اس ٹیٹوریل میں ہم ایک ملٹیپل سٹپ کا پام بنائیں گے ورڈپیس میں دوستو اگر آپ لوگ ایک ورڈپیس یوزر ہے جس میں آپ لوگوں کو ایک ایسا پام بنانا ہے جس میں آپ لوگ ملٹیپل سٹپ کریں گے پار اگزامپل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بیسک ایڈ وانس ٹیٹلز ہوتے ہیں جس میں ملٹیپل سٹپ ہوتے ہیں پہلے ایک بندہ بیسک ایڈ وانس ٹیٹلز کو پل کرتا ہے جب اونکس پر کلک کرتا ہے تو اس کے پاس ایڈ وانس ٹیٹلز آجاتے ہیں یا آپ کو اس طرح بھی پام نظر آئیں گے کہ پہلے لوگوں نے بیسک ایڈ وانس ٹیٹلز شو کی ہوتی ہے اس کے بعد پرسنل یا اس طرح ایڈ وانس ٹیٹلز اس کے بعد پیمین ایڈ وانس ٹیٹلز ہوتے ہیں مطلب اس طرح کے ایڈ وانس جو پام ہوتے ہیں ابھی ہم اس ٹیٹلز میں سٹیپ بائی سٹیپ کور کریں گے جو ہم پام بنائیں گے اس کے لئے ہم ایک پلگن یوز کریں گے جس کا نام ہے WP پام تو چلے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے میرے پاس یہ میرا ویڈ سائٹ موجود ہے جس میں میرے پاس آلڑی WP پام موجود ہے اگر آپ لوگوں نے انسٹال کرنا ہے تو آپ لوگوں نے ایڈ نیو پر جا کر وہاں سے انسٹال کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس یہاں پر ایک ٹیپ نظر آ جائے گی اس میں آپ لوگوں نے ایڈ نیو پر لکھ کرنا ہے ابھی ہمارے پاس یہاں پر ریڈی میٹ ٹیمپلیٹ بھی آ جاتے ہیں میرے پاس WP پام پرو ہے آپ اپنے لئے بھی یہاں سے سٹارٹ سے ڈیزائن کر سکتے ہو اگر آپ لوگوں کو WP پام پرو چاہے ہیں سپشن سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو ابھی ہم یہاں پر ایک پام کریٹ کر لیتے ہیں اور ہم یہاں سے ایک پام انکلوڈ کر لیں گے ابھی اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر یہ سٹنگ نظر آ جائے گا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ نیم، ای میل، پون، ایڈریس وغیرہ یہ تمام ڈیٹیل یہاں پر موجود ہیں ابھی آلڈ ہی ہمارے پاس یہاں پر یہ پیلز موجود ہے تو اس کے علاوہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے ریکوائرمنٹس کے مطابق آپ لوگ یہاں سے پیلز انکلوڈ کر کے اس کو سٹ کر سکتے ہیں تو ابھی ہمارا صرف ٹارگٹ ملٹیپل سٹپ پام ہے تو ہم اس پام کو ہی ایڈٹ کر لیں گے تو اس میں آپ لوگوں نے ابھی کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح یہ جو پیلز ہے اس کو ہم پسٹ والے سٹپ میں انکلوڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم دوسرے والے سٹپ میں انکلوڈ کر لیں گے پار اگزامپل یہاں سے ابھی ہم ایک سٹنگ انکلوڈ کر لیں گے جس کا نام ہے پیج بریک پیج بریک اگر آپ لوگ یہاں پر انکلوڈ کریں گے تو اس میں آپ لوگوں کے پاس یہ چیزیں آ جائیں گی پیج بریک کو آپ یہاں پر نام بھی دے سکتے ہو اور اس میں پھر یہ ہمارے پاس پام دو حصوں میں ڈیوائٹ ہو گیا ہے ابھی یہاں سے بھی آپ اس کو یہاں سے ابھی ہم سیو کریں گے اور اس پام کو امبیٹ کریں گے یہاں سے یوزنگ شارٹ کورڈ ابھی یہ شارٹ کورڈ ہم اپنے پیج میں یوز کریں گے ابھی ہمارے پاس یہاں پر ہم ایک نیو پیج بنائیں گے اور یہاں سے ہم اس کو انکلوڈ کریں گے یہاں سے ہم پبلش کریں گے اور یہاں سے اگر ہم وزٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا کہ ہمارا فارم دو حصہ میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے سٹیپ ون اینڈ سٹیپ ٹو یہاں پر جب آپ ڈیٹیلز انٹر کریں گے نیم اینڈ ای میل پار ایزامپل اس طرح اگر آپ لوگ یہاں پر ڈیٹیلز انکلوڈ کریں گے مائی نیم اینڈ مائی ای میل یہاں پر ہم جب نکس پر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس ڈیٹیل یہاں پر نظر آ جائیں گے اس طرح آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہو تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا چلا کہ یہ اس طرح سمپل ٹیکنیک سے بن سکتا ہے جب آپ لوگ یہاں پر سبیٹ کریں گے تو آپ لوگ کے پاس یہ پام سبیٹ ہو جائے گا تو یہ ایک ایزی ٹپ ہے جس میں آپ لوگ اپنے ریکوائرمنٹس کے مطابق پام کریئٹ کر سکتے ہیں اچھا ابھی آپ لوگ اس میں اس طرح بھی سٹنگ کر سکتے ہو کہ یہاں پر ہم اس کو ایٹ کریں گے بیسک ڈیٹیلز بہتر یہاں پر آپ لوگ بیسک ڈیٹیلز لکھ سکتے ہو اور یہ جو ہمارے پاس پراگرس بار ہے اس کو ہم سلیک کریں گے کنیکٹر یہ توڑا اچھا لگے گا ابھی یہاں پر جو ہمارے پاس گو نیکس لکھا ہے نا تو ابھی ہم اس کو کریں گے جب آپ لوگ یہاں پر ایڈوانس لکھیں گے اور سیو کریں گے تو پھر اپنے پام کو آپ لوگوں نے ریپریش کرنا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا بیسک ڈیٹوانس اس طرح ہو گیا ہے اچھا ابھی آپ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہو کہ اس کو جب آپ لوگ سرکل کریں گے اور یہاں پر سیو کریں گے یہاں پر اپنے پام کو ریپریش کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس یہ اس طرح شو ہوگا پھر یہ ایک دوڑا پروفیشنل لوگ ہے جب آپ لوگ یہاں پر سگمیٹ کریں گے تو آپ لوگ کے پاس یہ پام سگمیٹ ہو جائے گا اس کو آپ طولہ اور سٹائل دے کر اس کو ڈیزائن کر سکتے ہو تو مجھے امید ہے کہ یہ ٹوٹوریل آپ لوگ کو پسند آئے ہوگی تو اس طرح اگر آپ لوگ برڈپس کے نیو ٹیک سنیکس کو لرنج کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو یہاں سے سبسکرائب کرنا ہے تینکس پاروچے